مدھے پردیش میں کورونا کو کنٹرول کرنے کے سرکاری پریاس ناکافی ثابت ہو رہے ہیں ایسے میں سواست منتری اور افسروں کی اندیکھی نے کورونا سنکرمن کو اور بڑھا دیا ہے کورونا روکنے کے لیے باتیں بڑی بڑی کی گئیں لیکن جب بات علاج دوائی انجیکشن کی ہوتی ہے تو بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے افسر کننی کاٹتے نجر آتے ہیں ایسے میں اچانک اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے کورونا سنکرمند ہونے نے مدھے پردیش کے مقمتی شیبراد سنگھ چوہان کے لاکھ پریاسوں کے بعد بھی افسر ان کی اچھا کے انروپ کام نہیں کر پا رہے ہیں مقمتی شیبراد سنگھ کورونا سنکرمند نہ بڑے اس کے لیے بھرپور پریاس کر رہے ہیں لیکن ان کے سواست منتری پروغرام چودری اور افسروں نے کورونا کی گمبرتہ کو کبھی سمجھا ہی نہیں اور مدھے پردیش کو کورونا ویسپورٹ کے مہانے پر لاکھر کھڑا کر دیا مدھے پردیش میں کورونا کے جو ویسپورٹک حالات بنے ہیں اس کے لیے سواست منتری پروغرام چودری اور ان کے افسروں کی اندے کی ایک پرمک اور بڑا کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے مقمتی شیبراد سنگھ کے پریاسوں پر پانی پھر دیا ہے اس پیچ بیتیوم وانچ کر منتری جگدیش دیوڑا کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مدھے پردیش میں کورونا کی استطیق بہت گمبیر اور ذکرال روپ لے رہی ہے اب یہ تو بتانا مشکل ہے لیکن اگر کہیں راجت سے کی حانی بھی اگر ہوگی تو اس سے زیادہ مہتوپرن ہے لوگوں کی جان بچانا اس لیے اس پورے معاملے میں مدھے پردیش کے ہمارے مکم منتری شیبراد سنگھ جوہان نے سب سے زیادہ مہتو اگر کسی بات کو اگر دیا ہے تو وہ ابھی کورونا سے نپٹنے کا دیا ہے اور ہم سب لوگ ان سب باتوں کی چنتہ سبھی لوگ مل کر کے کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ ساؤدھانیاں رکھ سکتے ہیں ہم کو پریریت کرنا چاہیے لوگوں کو ماسکا لگانے کے لیے پریریت کرنا چاہیے دوری بنا کر کے چلیں دوری رکھیں سابند سے ہاتھ دھونے کی بات کریں اور جتنی ساؤدھانیاں ہم رکھ سکتے ہیں کورونا سے بچنے کے لیے وہ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی یہ سمشہ بہت گمبھیر بکرال روپ لے رہی ہے یہ بڑے کسٹ کی بات ہے ہم تو پرماتما سے پرارتھنا کریں گے کہ اس مہا ماری سے مکتی ملے جتنے جلدی مکتی مل سکتی ہے اتنی جلدی مکتی ملے راجس مجھے لگتا ہے کہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ زیادہ مہتوپورن ہے کورونا کو لے کر مدھپردیش کی بھائیوہ سواس سیواؤں کی تصویر بتا رہی ہے کہ مدھپردیش جوالہ مکھی کے مہانے پر بیٹھا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ مہلائیں روتے ہوئے کہتی نجر آرہی ہیں کہ جب دوا نہیں ہے تو مت کرو لوگوں کو بھرتی اتنی لاپرواہی کیوں مہلائوں کی یہ تصویر بتاتی ہے کہ مدھپردیش کے سواس بیواغ کا مکھیہ خود ایک ڈاکٹر ہے اور سواس بیواغ بیمار پڑا ہوا ہے ترکاری اسپطالوں کے اس سمیں برے حال ہیں مہلائوں کی یہ تواہی نہیں ہے وہ لاب دو تو مت کرو بھرتی آدموں ہیں جب دواہی بہر سیل نہیں ہے تو مت کرو آدموں ہیں بھرتی بھرتی بھئیا کیا دو اپنے حال پر مرور جی ہو تواہی نہیں ہے آدمی پہ بستہ کھانا کریں قریب آگری بھئی کہاں سے ببستہ کرنے دواہی لارا بھئی زندر بہترے بھئی رات دن بھرے جنب اس کو دواہی جھٹائی اور آگری بھائی کورونا سنکمنٹ کے ویسپوٹک حالاتوں میں پہنچنے کے بعد وپخش کوبی سرکار کو گھرنے کا موقع مل گیا ہے مدوپردیش کانگریس کے نیتا بھوپین گفتہ نے کہا کہ بھوپال استیت ایمس اسپتال میں ایک سو چھاسی ڈاکٹروں کا پرکشن کروایا گیا تھا جس میں سے ایک سو دو ڈاکٹر کوویڈ انیس سنکرمیت پائے گئے ہیں گفتہ نے کہا کہ اسی طرح ساغر میڈیکل کالیج میں نو ڈاکٹروں کا پرکشن کی جانے پر چار ڈاکٹر کوویڈ انیس سے سنکرمیت پائے گئے ہیں جبکہ دو ڈاکٹر پہلے سے ہی سنکرمیت تھے بھوپین گفتہ نے سرکار سے مانگ کیا کہ سبھی اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا پریریڈیکل کوویڈ پرکشن کرائے جائے تاکہ گریب اور نردوش لوگ جو اپشار کے لیے اسپتال جا رہے ہیں وہ اسپتال سے ہی یہ مارک بیماری لے کر نہ لوٹیں انہوں نے کہا ساغار ایوہ مجین سہیت ان جلوں کے اسپتالوں میں جو بکرال استفیاں بن رہی ہیں اس سے پرشاستنک مشیندی کی لاپروہی صاف اجاغر ہوتی ہے کورونا پروندن میں مطر پردیس کس وطر استفیاں پہنچ چکا ہے اس کا ادھارن ہے کہ ایک سو چھاسی ڈاکٹروں کا ٹیسٹ کرایا گیا ایمز کے اندر ان میں سے ایک سو دو ڈاکٹر پوزیٹیو نکلے یہ ایک بڑی الارمنگ اور چنوٹی پورن پرشتی ہے یہ پرنام کیا کہتے ہیں کہ مطر پردیس میں پوری طرح سے بیوستائیں چرپٹ ہو گئی اسی ایمز کے اندر جب سرجری بیفاگ میں جن پیسینٹس کی جانچ کی گئی جانچ کرنے کے بعد انہیں نیگیٹیو پایا گیا اور جب وہ سرجری کرنے کے لیے لے جائے گئے تو وہ سارے مریض پوزیٹیو ان میں سے قریب تین مریض پوزیٹیو نکلیں اس کے بعد یہ پریچھن کروائے گئے کہ کہیں ڈاکٹروں کے ماتھیم سے تو یہ ساری چیزیں نہیں پھیل رہی ہیں پی پی گٹ پہن کر ڈاکٹرز ایمز میں کینٹین تک چاہ بھی نہیں آ جاتے ہیں جبکہ پروٹوکالز کیا ہے اس بات کی تدکال جانچ ہونی چاہیے مرد پردیس سرکار سو رہی ہے جوالا مخی جو ہے اسپتالوں کے اندر دھدک رہا ہے ساگر میڈیکل کالنج میں نو ڈاکٹرز کی کل جھاج کرائی گئی چار ڈاکٹر پوزیٹیو نکلیں اور وہ ٹریٹمنٹ دے رہے سمائے سے کئی سمائے سے کتنے لوگ ان ڈاکٹرز کے ماتھیم سے سنکرمیت ہوئے ہوں گے سرکار کو اس کے پرتی چیتنا چاہیے سرکار کو اس کے پرتی سجگ ہونا چاہیے اور یہ سارے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا پیریارڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے ایک بیوستہ بنائی گئی تھی پروٹوکال کے تحر کہ ہر چہودہ دن میں جو ڈاکٹر چہودہ دن پر رہے گا ہسپٹل میں چہودہ دن سیلک کرنٹائن رہے گا وہ بیوستہ یا تو ڈوٹ گئی ہے یا اس کو جو ہے پورے طرح سے پالن نہیں ہو رہا ہے اور اس کے کارن یہ پریشتتیوں کا نرمان ہو رہا ہے اب کیول دبائی اب کیول جو ہے بینٹی لیٹر آکسیجن کی اویلیبیلیٹی اس کے آگے یہ اور نئی سمسیاں کڑی ہو رہی جی بڑی ماترہ میں ڈاکٹر سنکر میں تو رہے ہیں اور ان کی بھی سرچھا کی جانی چاہیے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز